موسیقی بڑا سوال یہ کہ کیا کانگریس موڈی کی اس ہائی ٹیک شنواتی کا جواب دے پائے گی دسمبر کا مہینہ گجرات کے مکھی منتری نریندر دھاموت اتاس موڈی کے لیے سب سے اہم بھی ہے اور سب سے کٹھل بھی دسمبر کا مہینہ ہی تیہ کرے گا موڈی کا بھوشے اور موڈی کی شخصیت اور ان کی ساکھ کی تھار دسمبر مہینہ کئی چرنوں میں ویدھان سبھا کا چناؤ ہے یعنی موڈی کی سب سے بڑی اگنی پریقشہ جیت کی ہیٹرک پوری کرنے کے لیے اور چناؤ بھی بیترنی پار کرنے کے لیے نریندر موڈی تیاری بھی سردار کر رہے ہیں جی ہاں بلکل ہائی فائی ہائی ٹیک ان سبھی پانچ تصویروں کو آپ بہت غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہ پانچوں تصویر وہ پانچ سبوت ہیں جو چناؤ میں بازی مارنے کے لیے موڈی کی ہائی ٹیک تیاریوں کو پیش کر رہی ہیں راجی کے الگ الگ شہروں میں 3D ہولوگرافی سسٹم کے ذریعے ایک ساتھ چناؤی سبھا کو سمبھویت کرنا اور وہ بھی وہاں موجود ہوئے بھی نہ وہی LED سکرین سے لیس موڈی کے چار ہائی ٹیک رتھ بھی تیار ہو چکے ہیں راجی میں موڈی کا پرچار کرنے کے لیے اس کے علاوہ موڈی انٹرنیٹ کے سہاری بھی کجرات کے لوگوں سے جڑنے کی محیم چھیڑ چکے ہیں گوگل پلس ہینگ آؤٹ کے ذریعے لیکن جن کے پاس انٹرنیٹ کی سوویتھا نہیں ہے ان کے لیے موڈی نے کاغس کے موڈی ماسک اور ویویکارند کے ساتھ اپنا 3D پوشٹر بازار میں اتار دیا ہے موڈی آنے والا ہے وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے بہت مجھا آتی تھوڑا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے ابھی اس کے بعد بہت سارے ایسے پوگرام ہوئیں گے بہت بڑی آئے ہوئے گے پوگرام ایک نیا انوبوہ پہلی بار بھارت میں اس طریقے سے پرچار کیمپین کا سری نریندر بھائی کو جا رہا ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا موڈی کی یہ تمام تیاریاں اس پرانی کہاوت کا اس پشٹ اداہرن ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ چراوی پرچار کے لیے موڈی کی اس ہائی ٹیک قرآن کو گجرات کی جنتہ آخر کتنا پنکھ دیتی ہے کیونکہ موڈی بھی جانتے ہیں کہ اگر چوک گئے تو سب میں سے اُبرنا آسان نہیں ہوگا احمد آباد سے گوپی کھانگھر کے ساتھ آج تک بھی رو آپ نے موڈی کی ہائی ٹیک شنوٹی کا نمونہ دیکھ لیا جی ہاں مکہ منتری صاحب کی اس شنوٹی کا سب سے بڑا ہتیار ہے وہ 3D holography system جس کے سریعے موڈی ایک ہی وقت پر ایک ساتھ کئی جگہوں پر سبھائے کر رہے ہیں کیا ہے نیا سسٹم آپ کو وستار سے بتاتیں گجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی ہاتھ جوڑ کر جناتہ کے سامنے آتے ہیں کرسی پر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے چر پریچیت انداز میں جوشیلہ بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں سامنے بیٹھے درشک بھی جم کرتالی بجاتے ہیں لیکن اب ذرا موڈی کے سبھا کا رشت گھاٹن بھی آپ کے سامنے کر دیا جائے جان کر حیرانی ہوگی کہ اپنی ان چناوی سبھاؤں میں موڈی اپستیت ہی نہیں ہے وہ تو کسی اگیار ٹھکانے پر موجود رہ کر 3D تیکنولوجی سسٹم کے ذریعے جناتہ سے مخاطب ہو رہے ہیں 3D ہولوگریفی پروجیکشن سسٹم کے کمال کو اب آپ ذرا گوھر سے اور بستار سے دیکھئے سورت، احمد آباد، بڑودرا اور راجکورت ان شہروں میں موڈی ایک ساتھ اوتارت ہوئے چار شہروں میں موڈی کا بھاشن بھی ایک ساتھ شروع ہوا اور بی جے پی کے تمام سمرتھکوں کی بھیڑ باقاعدہ ایک چناوی ریلی کی شکل میں تینات رہی موڈی کسی انجان جگہ سے سبھاؤں کو سمودھت کر رہے تھے جبکہ چاروں شہروں کی ریلیوں میں حاضر رہے لوگوں کو یہی احساس ہو رہا تھا کہ موڈی ان کے بیچ ہی موجود ہے ویجان اور تقنیق کے پلیٹ فارم پر کھڑے موڈی کے لیے بی جے پی کے دگج بھی ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں ویجان نے انسان کا جیون دیرگ کر دیا ہے لیکن آج موڈی سر نے اسی ویجان کا سہارا لے کے دلوں کو جوڑا ہے لوگوں کو جوڑا ہے گجرات کو جوڑا ہے آکاش کی کوئی سیما نہیں پرتوی کا کوئی تول نہیں سادھو کی کوئی ذات نہیں اور پارس اور نریندر موڈی کا کوئی تول نہیں بات ختم گجرات کا چناوی قلاف ہتاہ کرنے کے لیے مکہ منتری نریندر موڈی کسی بھی طرح کا جوکھی مول لینے کے موڈ میں نہیں دکھائی دے رہے تب ہی تو راجی کے الگ الگ حصوں میں چناوی سبھاؤں کی بمباری کے علاوہ بیجان اور تقنیق کو بھی اپنا دوست بنا کر مطداتاؤں سے دوستی گاٹنے کی پورزور کوشش کر رہے ہیں تازہ نمونہ ہے 3D holography system 3D holography projection system نیا ہے اور اس تقنیق کے ذریعے چناوی پرچار کرنے والے نریندر موڈی دنیا کے پہلے نیتا بن چکے ہیں موڈی نے وشو ریکارڈ تو بنا دیا ہے لیکن جس کانگریس کو چاروں کھانے چت کرنے کیلئے سی ایم صاحب اتنا ہائی ٹیک ہو چکے ہیں اس کانگریس کا دعویٰ ہے کہ یہ 3D یا چلچتر نہیں بلکہ لوگوں سے ایک دھوکہ ہے چلچتر بھی نہیں چھد مچلچتر چلچتر جس کو ہے کچھ اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے جیسے موڈی دکھائی دیتے ہیں 3D holography projection system سے لوگوں کو مسا بہت آ رہا ہے لیکن system کے واہ واہی vote میں کتنا تبدیل ہوتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں 28 نومبر کو بھی موڈی اس تقنیق کے ذریعے کئی شہروں میں غیر موجود ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے سبھا کو سمبودھت کریں گے 3D holography system کے ذریعے ایک ساتھ چار شہروں میں کی گئی سبھا کے بعد اب مکہ منتری موڈی آنے والے دنوں میں ایک ساتھ ایسی 28 سبھائے کرنے جا رہا ہے حالان کی کانگریس اسے لے کر ہونے والے خرچ پر کئی سوال کھڑے کر رہا ہے تو وہی چناؤ پرچار کا یہ طریقہ مکہ منتری موڈی کے لیے کتنا فائدے من ثابت ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اہمزاباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بیورو کہیں 3D تقنیق سے اپنی سبھاؤں کو سمبودھت کر رہے ہیں موڈی تو کہیں چار ہائی ٹیک رتھوں سے چناؤ پرچار کانگریس کو پٹکنی دینے کے لیے LED سکرین سے لیس چار رتھ راج کے الگ الگ حصوں میں گھوم کر موڈی کے لیے ووٹوں کا جگار کر رہے ہیں دیکھئے اور سنیے گجرات کے مکہ منتری کتنا زوردار بھاشان دے رہے ہیں بھلے ہی وہ لائیو نہیں ریکارڈڈ ہے لیکن نریندر موڈی نے دسمبر میں ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں میں جیت کی اپنی ہیٹریٹ پوری کرنے کے لیے اسی طریقے کی پرزور تیاری کر لی ہے وہ بھی بہت ہائی ٹیک طریقے سے کیونکہ تیار ہو چکے ہیں اور اب دوڑ بھی رہے ہیں موڈی کے LED سکرین سے لیس چار الیکٹرونک رتھ دسمبر میں ہونے والی چناؤی پریقشہ کو اول نمبروں سے پاس کرنے کے لیے موڈی نے کمر کس لی ہے پہلے 3D ہولوگرافی پروجیکشن سسٹم سے الگ الگ شہروں میں ایک ساتھ ساکشات موجود نہ ہوتے ہوئے بھی چناؤی رہ لی اور اب چار ہائی ٹیک رتھ لگے ہاتھ اب ذرا ہائی ٹیک رتھ کی خاصیت بھی جان لیجئے موڈی کے کہنے پر تیار کیے گئے ان چاروں رتھوں میں آٹھ بائی دس فیٹ کی LED سکرین لگی ہے انہیں دکشن گجرات اتر گجرات مدھی گجرات اور سوراشتر میں استعمال کیا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ جہاں بھی رتھ رکھتا ہے موڈی کے دس منٹ کا بھاشن اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے اتنا ہی نہیں ان رتھوں کے اوپر کیمرہ بھی تینات ہے جو یہ بتائے گا کہ موڈی کے بھاشن کو کتنے لوگوں نے دیکھا اور کتنوں نے سنا رتھ کی شروعات بڑو درہ سے ہو چکی ہے LED سکرین کو لے کر بھی بھارتی جندہ پارٹی کے کارکرتہ گاؤں گاؤں جائیں گے اور پرچار رتھ بھی ہم نے بنایا ہے اسپیشیل اس کو لے کر بھی کارکرتہ گاؤں گاؤں جائیں گے اور مکھے منتری نہیں رہیں گے لیکن مکھے منتری کی سپیچیز وہ رتھ کے جریے لوگوں تک پہنچائیں گے کچھ دنوں میں یہ ہائی ٹیک رتھ گجرات کے ہر علاقے میں دوڑتے دکھیں گے نریندر موڈی اس بار کے ویدھان سبح چناؤ پرچار میں ٹیکنالوجی کا بھر پور استعمال کر رہے ہیں اور رتھ کا ٹائٹل رکھا گیا ہے آپ کا نریندر موڈی آپ کے ساتھ حالانکہ راجی کے راجنیتک وشلے شک یہ مان رہے ہیں کہ موڈی کے چناؤ پرچار کا ہائی ٹیک فارمولا اتی آتم وشواس کا بلگولا بھی ثابت ہو سکتا ہے ویسے مکہ منتری کی تیاریوں کی رفتار کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں کہ موڈی کو ان سب کی پرواہ ہے سروری ہے ساتھ ہی جن سمپر کا طریقہ اگر ہائی ٹیک ہو تو جن دا تک بہت ہی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے اور یہی طریقہ موڈی اپنے اس چناؤ میں بھی اپنا رہے ہیں چناؤ میں اپنی جیت کا پرچم لہرانے کے لیے موڈی ہر طریقہ ہر ذریعہ اپنا رہے ہیں لیکن چناؤی نتیجے ہی تے کریں گے کہ ان کا متداتاؤں پر کتنا اثر ہوتا ہے گہمنباد سے گوپی گھنگر کے ساتھ وششت شکل وڑودرا آج تک نریندر موڈی نوڈی انٹینیٹ کا بھی اچھا خاصا دھیان دکھتے ہیں تب ہی تو ان کا اپنا بلاؤ فیر ویب سائٹ بھی ہے جس کا استعمال وہ پرچار میں کر رہے ہیں لیکن پھر وہی سوال کیا گجرات کی جنتہ پر اس ہائی ٹیک پرچار کا اثر پڑے گا یا موڈی خود اس ہائی ٹیک شنوٹی کے فلسم میں پھنس کر رہ جائیں گے گجرات کے مکہ منتری نریندر دامو داداس موڈی کا پہناوا عمومن دیسی ضرور رہتا ہے لیکن اپنے نظریے اور سوچ کو لوگوں تک مہچانے کی کوشش بلکل انٹرنیشنل لیول کی ہے تب ہی تو دسمبر چنام میں وجہ حاصل کرنے کے لئے کانگریس کے سامنے ہائی ٹیک چنوٹی کو ہتھیار بنا کر تابڑ توڑ حملہ کر رہے ہیں یہ تین الگ الگ تصویریں ہیں پوری دنیا انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہے اور گوگل پلس پر ہینگ آؤٹ کر کے موڈی پہلے ہی دیش اور ویدیش کے لوگوں سے چیٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اس کے علاوہ سوامی ویویکہ نن کے ساتھ اپنی 3D پوسترہ تیار کروا کر وہ سیدھانتک طور پر بھی متداتاؤں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسری تصویر میں ووٹروں کو لبھانے کے لئے موڈی ماسک بھی تیار ہے نریندر موڈی پہلے ہی اپنا موبائل اپلیکیشن لانچ کر اسے پرچار کا مادھیم بنا چکے ہیں موڈی گوگل ہینگ آؤٹ کرنے والے دیش کے پہلے نیتا بن چکے ہیں نہ صرف گوگل ہینگ آؤٹ بلکہ موڈی کے ٹویٹر پر بھی 10 لاکھ سے زیادہ فالوا رہے ہیں موڈی کے فیس بک پیج پر تقریبا 6 لاکھ لوگ ان سے جڑے ہیں موڈی بلوگ پر بھی ہیں نریندر موڈی ویڈیو چیٹ پر بھی موجود رہتے ہیں اور نریندر موڈی کی اپنی ویب سائٹ بھی ہے لیکن موڈی کی اس ہائی ٹیک پروفائل کو ویپکشی کانگریس ان کا ہائی ٹیک پروپاگینڈا مان رہی ہے نریندر موڈی بھی یہی کہتے ہیں کہ میں کومنمن ہوں لیکن یہ کومنمن اٹلی کے چسمیں پہنتے ہیں ریوک کا سوز پہنتے ہیں گھڑی اور کپڑا ڈیزائنر سبھی رہتا ہیں اور اس کو سرکاری جو ہائی جانج ہے وہ سیوٹ نہیں کرتا ہے اس لئے جو سیون سٹار جو اندسٹریالیس کا ہائی جانج ہے اس کے لئے سٹینڈ بائی رہتا ہے سادہ اور ان سے کچھ لینا دینا نہیں ظاہر ہے اس بار چناوی مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ ایک اور موڈی کی ہائی ٹیک چنوٹی ہے تو دوسری اور کانگریس کا دعویٰ کی عام آدمی کی سوچ ہائی ٹیک پرچار سے پرے ہوتی ہے احمد آباد سے گھوٹی گھانگر کے ساتھ آج تک گیرو کانگریس کو مات دینے کیلئے موڈی کے پکش میں بی جے پی کے دگج پہ دن آدن رالیاں کر رہے ہیں اور ساتھ میں موڈی کی وگیان اور تقنیق سیلبریز جو نوٹیاں تو ہیں ہی لیکن کانگریس لگاتار یہی کہہ رہی ہے کہ موڈی کی تمام دعویوں کی پول جنتہ کھولے گی کیونکہ موڈی جنتہ کے پیسوں سے جنتہ کو ہی تماشا دکھا رہے ہیں خود کو گجرات کا سردار برقرار رکھنے کے لئے نریندر موڈی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن موڈی کے ساتھ ان کی پارٹی بی جی پی کے نیتاؤں کی پوری فوج بھی کھڑی ہے موڈی کے پکش میں دیش بھائی سے پہنچے بی جی پی کے دکج نیتاؤں نے سوراشت اور دشنے گجرات میں پچپن جگہوں پر چناؤی شیوراچ نات سنگھ ورشت نیتا وینکایا نائیٹو مدھے پردیش کے مکھی منتری شیوراچ سنگھ چوہان اور جھارکھنڈ کے مکھی منتری ارجن مونڈا جیسے بڑے بی جی پی نیتاؤں نے اپنے بھاشنوں سے موڈی کے لئے ووٹ بٹورنے کی کوشش کی بی جی پی پورا زور لگا رہی ہے اور موڈی اپنی اور سے کانگریس کے سامنے ہائی ٹیک چنوٹی پیش کر رہے ہیں لیکن کانگریس اُلٹے موڈی پر آروپ مڑ رہیے کی موڈی جردہ کا پیسہ ڈکار چکے ہیں اور انہی پیسوں سے جردہ کو 3D تقنیق کے ذریعے بھرمانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پرچار کی کوشٹ ایک شو کی پانچ کروڑ سے زیادہ آ رہی ہیں اور جس میں پانسو کروڑ سے زیادہ یہ کھرچہ ہو رہا ہے تو اتنا پیسہ نریندر موڈی کے پاس کہاں سے آیا وہ کہاں کمانے کے لیے دائے تھے اور اتنا ایکسٹورسن منی کا اپیوگ ہو رہا ہے تو اس کی جہاں چونی چاہیے بیرحال چنو کا شنکھناد ہو چکا ہے تلوار کمان سے نکل چکی ہے بس انتظار ہے متدان کے دنوں کا اور اس کے بعد متگڑانا کا جو تیہ کرے گا کی موڈی کی ہائی ٹیک چنوٹی کے خلاف کانگریس کا جواب کتنا کارگر ثابت ہوا ہے احمد آباد سے گوپی کھانگھر کے ساتھ آج تک بھی رو